عالمی ریپورٹ نے موڈی کا مکرو چہرہ بینکاب اور بھارتی فوج کے مظالم کا پردہ چاک کر دیا ہیومن رائٹس ووچ کے مطابق یو پی میں ستتر افراد کے معافرہ عدالت قتل بیلیف لے جانے کے الزام میں حجوم کے ہاتھوں پچاس افراد کے مارے جانے کا انکشاف ہوا شہریت قانون نے احسام میں بنگالیوں سمیت بیس لاکھ افراد سے شناک چھینی لی ہیومن رائٹس ووچ نے گزشتہ سال موڈی حکومت کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ میں بھارت بھر میں ہونے والے مظالم کو بینکاب کیا گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یو پی میں بھارتی پولیس کے ہاتھوں ستتر افراد کا معافرہ عدالت قتل ہوا بیلیف لے جانے کے الزام پر حجوم نے پچاس افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مقبوزہ وادی میں ہونے والے انسانیت سوز اقدامات عالمی سطح پر کھل کر سامنے آگئے ریپورٹ کے مطابق کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے موڈی سرکار نے وادی کو تقسیم کیا دلی سرکار نے مقبوزہ کشمیر میں فوج تائینات کی لوگ ڈاؤن کیا جس کے باعث شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی مقبوزہ وادی میں لاکھوں افراد کو قید کیا گیا بھارت حکومت حجوم کے ہاتھوں اقلیتوں پر حملوں کی تحقیقات میں ناکام رہی یہ قانون نے آسام میں بنگالیوں سمیت بیس لاکھ افراد سے شراخت چھینی یومن رائٹس ووچ کی ریپورٹ کے مطابق پلواما حملے کے بعد بھارت بھر میں کشمیری طلبہ اور تاجروں کو حراسہ اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا خصوصی حیثیت کے خاتمی سے مقبوزہ وادی میں حالات بگڑے مقبوزہ کشمیر میں نوجوانوں پر پورسز کے تشدد کے متعدد واقعات ریپورٹ ہوئے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں سے ہندو مذہب کے نعرے زبردستی لگوائے گئے مقبوزہ وادی میں حالات بگڑے